ہر جندر سنگھ تیندھ ہونا دے انٹرویو سیگمنٹ دے ویچ آج مہمان ہونگے دلی گردورہ پروندک کمیٹی دے پردان سردار منجیس سنگھ جی کے انہ دن آر ایک گالبات کافی روچکوی ہے تھے جانکاری پر پور بھی ہے پنجاب تو باہر جی اسی سکھان دی گل کر دیاں تا دلی دے سکھان دیاں اپنیاں پرابتیاں ہن انہ دیاں اپنیاں سمسے آمان بھی اور انہ دے دلی سکھ گردورہ پروندک کمیٹی دے پریزیڈنٹ سردار منجیس سنگھ جی کے وینکور دے دورے تے آئے تے انہاں نالگالبات ہوئی انہاں نے بہت ساریاں ہوجیاں گلندسیاں جریان حالے عام لوکوں تک پہنچ نہیں سن سکیاں ایت کیو دوجی ترم ایسے پریزیڈنٹ دے تور دے تے سیوانبار ہیں نے تے ساڑے سٹوڈیوز دے پر چھان جی کس اب جی ہیں انہوں جی بہت 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 بیر باری دلی دے سکھانے کی حال ہے جی دلی دے سکھ چڑھ دی کلہ چاہاں دلی دا سکھ میں سمجھ دا کہ جس نے مار بھی بہت کھا دی ہے مانو موقع ملیا سکھ واری کالی دل دی ریلی چھ پنجاب چھ بولنو مانو دو ذکر کیتا سی گا مانکہ پنجاب دے بیچ جڑا دکھانت اسی دے دا حقیچ اور نبے دے دا حقیچ تسی پک دیا پندرہ سالہ تقریبا کوئی پچی تو تی ہزار نوجوان یہاں کو بزرگ بھی قتل کیتے گئے تشدد دا شکار بنے پر میں کیا دلی دے اور پنجابو بار واسدے ہندوستان دے ویچ جدو ہندرہ گاندی دی موت ہنتی ہے اسی تین دنا دے ویچ بارہ تو پندرہ ہزار مارے گئے اسی کے تے ایس کر کے انی مار کھان تو بعد بھی او تھے چڑھ دی کلانا جینا میں سمجھ دا گرو دی کوئی کرپا ہے کی ہے اور پنجاب دے وڈے چار شہران دی میں آبادی کٹھی کر دا دلی چوست ود سکھ واسدہ ہے سمرت بھی ہے اور بالے سکھان دا اہنالائز دی گل ہوئے ہندوستان چھ پنجابو بار واسدے سکھان دی گل ہوئے دلی نے ہمیشہ اس دی بہاں پڑھی ہے منورٹی سٹیٹس مل گیا منورٹی سٹیٹس ساڑے کالجہ نو مل چکا ہے ساڑے انجنرین کالج نو مل چکا ہے ساڑے سکولہ نو مل چکا ہے اور یہ ہسٹوریکل کام ہوئے نے کہ جو میں ایس سی ایس ٹی کوٹا شیڈیول ٹرائب شیڈیول کاسٹ کوٹا ہندوستان چھ بڑا پر چل لیتا ہے کہ جنرل کوٹا جے ستانوے اٹھانوے پرسنٹ ایڈمیشنہ بند ہو جانتی ہیں جیڑا اس کٹیگری آندہ ہے وہ چالی پرسنٹ آلینوی ایڈمیشن مل جانتی ہے اسے طریقے نا اسی پہلی دفعہ کامیاب ہوئے ہیں دلی چاپنے کال جان دے بچ انجننگ کالج دے بچ سکول ناچے لینڈ نو اگے جیڑے ہوتھے مسلمانہ دے کالج سیگے انہا کو منارٹی سٹیٹس سیگا جیڑے کرسچنز دے کالج سیگے سین سٹیفن کالج بڑا سر کردہ نا ہے گا کارنمنٹ آف جیزس میری ہے سکھا دے کالجیاں واسطے سکولاں واسطے منارٹی سٹیٹس نہیں سیگا لیتا ہی لڑائی تو بعد میں آج تو دو سال پہلے لینڈ دے بچ کامیاب ہوئے ہیں اس در کی فیدہ پہنچ دے جی ہوں وہ دا فیدہ یہ ہے کہ جو میں ہوں ایکنومکس آنے سے ایک سبجیکٹ ہے دیلی یونیورسٹی دے بچ یہاں بی کام آنرز ہے وہ سبجیکٹ دی جیڑی کٹ آف ہے جینرل کٹ آف ہے اس تانوے تو شروع ہوندی ہے اور پچانوے تک ختم ہو جاندی ہے سیٹا فل ہو جاندی ہے ففٹی پرسنٹ سیٹا سکھاں واسطے ریزر ہوگی ہے اور ففٹی پرسنٹ سیٹا نو اسی جیڑے ہے جیڑے اے دو کورسز دا میں نہ لیا ہے جے اے ستانوے تے پچانوے تے ختم ہو گیا میں اسی پرسنٹ تک سکھ بچے نو اس سبجیکٹ ایڈمیشن دیتی جے میں ہیمینیٹیز دی گال کرا ہیمینیٹیز جے اے سے کالیج دے بچ بانوے پرسنٹ تے جینرل کورٹہ باندھ ہو گیا سکھ بچے نو میں ساٹھ پرسنٹ تک ایڈمیشن دے رہے ہیں جیڑا ساٹھ پرسنٹ نمبر لائے ہیں انجینئرنگ کالیج دی گال کرا انجینئرنگ کالیج دے بچ دلی جتا نو پتا ہے ہندوستان دے بچ انجینئر بننا ہوئے ڈاکٹر بننا ہوئے ایک کورسز جیڑے نے اے دے بچ وی وی لکھتی تی لکھر پر رشوت دینی پہن دی ہے لیکن جینرل کورٹہ جیڑا انٹرس ٹیسٹ ہوں دا جی چار ہزار تک او دا رینک آ جائے تو انہوں کوئی دلیچیں آس پاس کتے انہوں جگہ مل سکتی ہے لیکن جیڑے ساڑھا کالیج ہے جیڑے جی میں کل چھے سو سیٹا ریزاروڈ نے سکھا واسطے او دے ٹوٹل ہی میں سکھ کوٹا رکھیا او دے پنتالی ہزار تک بھی اگر بچے دا رینک آ گیا جیڑا سپنا بھی نہیں لے سکتا کدی کہ میں جنرل کار جوانگا اسی اسنو بھی ایڈمیشن دینے ٹیپڑڈ وائزٹس میں پڑھیا کہ انہوں نے خاص طورتے گردورہ بنگلا صاحب نو سارے اچھوں صاف ستھرا جی سب تو ود وزٹر جان وڑا نمبر ون من ہے ایون اکثر تامنوی نمبر دو تے لے گئنے ہو وہ اصلی کہانی سے کتے شروع کی تھی تسیہوں دیکھو پچھلے چار سال آج جو ڈویلمنٹ اسی دلی دے گردہ آمادی کیتی ہے او دے وچ بنگلا صاحب ایک ساڑھا جس رکندیو کی ایسی جگہ ہے کیونکہ وہ نوی دلی دے وچ پہندا ہے اور جتھے کوئی برلہ مندر جا رہا ہے کوئی انڈیا گیٹ دیکھن جا رہا ہے اور ہور کوئی جگہ دیکھن جا رہا ہے بنگلا صاحب ہوتے نال پیندہ تے اوہ جیڈی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اسنو پروف کیتا ہوئے پچھلے چار سال آج جو بنگلا صاحب دی ڈویلمنٹ ہوئی ہے میں سمجھ دا ہوا کی دنیا وڑے وڑے منتری جیڈے باروں بھی لنگ جانتے ہیں منو کیتے نمبر لیلین یا منو کیتے پارٹیج ملین اوہ وڈائی دن دینے جو آپ نے بنگلا صاحب کر دیا ہے دلی دا پولیس کمیشنر مسٹر باسی سی کے ہونو رٹائر ہوئے نے منو فون کر کے کہنے دینے بھائیہ جو آپ نے اس کو صدار دیا ہے یہ مہنی صدار رہا ہے یہ گروہ کردہ پہ ہے سنگت کردی پہ ہے سنگتہ پیسہ لگدہ پہ ہے بنگلا صاحب دی پیریفری پچھے نا کو ادھا کلومیٹر دی باؤنڈری وال پہن دی بڑی شہبی ہندی سی بڑی گندی ہندی سی میرے دماغ سی کہا کہ یہ تو جیڑا بھی لنگ دا ہے اندروں تو جو ہویا ہویا اندر دی تو اسی گھلری پول جاؤ جو اندر بن چکا ہے جدو تو اسی دلی جاؤ میں تو آڈے سارے سروتے ہیں نو بھی کہوں گا جدو جاؤ ایک واری بنگلا صاحب جا کے متھا ٹکو سیزگن صاحب جاؤ دم دماغ صاحب جاؤ موتی باغ صاحب کنسٹریکشن ہو رہی ہے جو اسی باروں دی دکھ کر دیتی ہے جو گرینری کیتی ہے جو دی پیومنٹ سی چوڑیاں پٹریاں سی ٹھوٹے پتھر پہے سی مٹی اڑ دی سی گی جس طریقے نا اسی سنگور پر بار پٹریاں تے لگا دیتا اور جو دکھ ہے اور بار بڑا بڑا بنگلا صاحب لائٹنگ ہے گی جو راتی جگہ دا ہے لوگ کی اس نو دیکھ کے او دا جی کر دا کہ میں اندر جا ہوا سیکنڈلی بنگلا صاحب اور رکاب گنج صاحب دونوں ادہ کلومیٹر دے فانس لیتی ہے بنگلا صاحب اٹھویں گروہ کرشن صاحب دا استحان ہے رکاب گنج صاحب جیسے نوے پاس شادے تاردہ سسکار ہویا سی گا او ہے اور شاید کسے نو نہیں پتا کی اے جڑا انڈیا چہیں دلی چہیں پارلیمنٹ بنے آئے یہاں جڑا راشتپتی پہ بن ہے اور ادھا کنوٹ پلیس اس سکھان دے زمین تے جدو انیس سو گیارہ دے وچ نوی دلی بناندہ فینسلہ گوریاں نے کیتا انگریزہ نے کیتا کسی راجتہ نہیں نوی دلی علاق بنانی اس تو پہلے پرانی دلی سی والڈ سٹی جڑی مگلا نے بنای سی شاہ جان جس نو مگلا دا آرکیٹٹ کیا جاندہ سی گا اس ویلے انہا نے زمین ایکوائر کیتی اے ساری لکھی شاہ بنجارہ جن نے سسکار کیتا سی گروہ صاحب دے تردہ او دی ساری پنسی رائے سی نا ہل کیا جاندہ جڑے پاڑی دے ہوتے راشتپتی پہ بنتے پارلیمنٹ ہاؤس بنے آئے انہا نے زمین ایکوائر کیتی انگریزہ نے اور اے دے بدلے سانو پاکستان دے وچ انہا نے زمین دیتی جدو انیس سو سنتاری دا پارٹیشن ہویا او زمین پاکستان چی رہ گی اس دو بعد دلی کمیٹی نو آج حصار سرساد ایکول تین سو اکڑ دو سو اسی پیچاسی اکڑ زمین او دے موابزج ملی ہے لیکن اے زمین سارتو لئی جدو رکاب گائن دی میں گل کر رہے ہیں رکاب گائن دی جڑی باؤنڈری والسی گی اے تھے او پارلیمنٹ تے ساڑھا امنا سامنا ہے مطلب تو اسی یہ سمجھ ساکتے ہو دو فرلانگ اسی پارلیمنٹ نو فیس کر دے ہیں ہم انہیں سامنے انہیں گوریاں نے اے دوال نو توڑ کے اندر رکاب گائن دے ہور زمین لینڈ دی کوشش کی تھی او سوے لے جڑے اکھنڈ کیتری جتے دے مخی سی گے پائیسہ پائیرن تیر سنگھ انہیں مورچہ لائیا گولی چلی چار سنگھ شہید ہوئے انیس سو گیانہ تو پہلے دی ہے سال دو سال اور او زمین ساڑھی بچی تے میں سمجھ دا ہے بنگلہ صاحب اور رکاب گنج ساڑھے کل اینا ہے گیا کی اسی پنجا پنجا ہزار بندہ بھی جڑا ریلیاں داندہ اسی انہوں نے اتھے رات روک دے بیا انہوں نے ہورلاندے وچ بسترے لالین دے نے واشروم بڑے ساڑھے کل ایمپل ہے گئے نے لنگر پر شاہ دے گرو دے کھلے چل دے نے اور سب تو وڈی گال میں کئی دفعہ سرکار نو کہنا کی تو اڈی جیڈی بماری آیا اگر پنجا ہزار بندہ ریلی کرننو آ رہا انہوں واشروم جان دی جگہ نہیں انہوں ٹوائلٹ جان دی جگہ نہیں اور سڑکان دے بیجوے تے کنانٹ پلیس ایریا جو کو نکنو بند کر کے ننگ سکتا اور اس تے بابجود جے ٹرپ اڈوائزر آ کے بنگلہ صاحب نو دی موسٹ وزٹڈ سائٹ ریلجس سائٹ فور فارنرز کی کینیڈا امریکہ یورپ افریقہ چائنہ یا جنہیں لوگ آنا چاند دینے وہ بنگلہ صاحب ضرور آنا چاند دینے اچھا صاحب ملی سنگ دی تسی ساتھ دی دیوار بنائیا وہ دے بڑے چرچے چلے کیوں اس ورے دی سمیدی سرکار چنوٹی سی اس طرح سے جی کے اندرہ گاندی دے تین میموریل دلی شہر دے وچ ایک صفتر جنگ روڈ جیڑا ہودا آفیس اندھا سی ایک اکبر روڈ جیڑا ہودا ریزڈنس اندھا سی گا اور جیتھے ہودا سسکار ہویا شکتی استحل جنہوں کہندے جیتھے ماتمہ گاندی دا نیرو دا شاشتری دا سسکار ہویا اسی اوتھے ہودا سو گا تین میموریل بن گئے جیتھے سی انصاف دیل رہی لڑ دے رہے اسی چندے سی گے کی ہزارہ سیکھ دلی چھ ماریا گیا پنجابو بار چوراسی دا جیڑا قتل عام ہویا اوہ دا چھ میکسیم مارک دے لینے سہی ہے اوہ دا کارن ویسی ہون کئی سانو نظر آن دا کہ جیڑا سکھ دیکھ دیا وڈی گڈی لے کے جا رہے ہیں پنجابیاں چا ایک پرابلم ہے گی ہے کہ ساڑھے کل پچی پیسے آ جاننا تے پچیتر پہ ہے بینک تو لون لے کے آپاں وڈی تو وڈی اپنی دیکھ دکھا لینے ہیں بڑی ہیں جیڑے نے انہاں کل سو کارن لینڈ دی بھی کپیسٹی ہوئے ہیں تو وہ سیکنیاں سکوٹر تے ہون گے لیکن ساڑھی گروہ نے بکشش بڑی کیتی ہوئی ہے تے ساڑھی کتے نہ کتے نہ ایرکھا بھی سی لوکان دے بچ کی ہے سردار بڑے ٹیچ ہو گیا نگل دے دکان نہ دیکھو نہ دے کار دیکھو نہ دے کپڑے دیکھو اے ساری چیزیں کتے نہ کتے اوہ دوں ساڑھے خلاف گئی ہیں اور جیڑا قتلے ہم ہویا اوہ قتلے ہم تو ساڑھے سامنے ہویا اسی جدو انہا کو لوں منگی آ آ آ زمین منگی تے انہا نے سانو طریقے نال بنا کرتا الٹی میٹلی کارپریشن دے ویچ کتے نہ کتے بی جے پی آ دی جی دو بی جے پی آ دی منجندر سنگھ سرسا کارپریشن دے کانسلر سی کے پنجائی باگ تو اسی ہو تھے ایک پارک دا نا نائنٹین ایٹی فور میموریل پاک جدہ آ آ آ کانسل کو لوں میر کو لوں نیمنگ کمیٹی کو لوں منظور کرا لیا جدہ نو دا نی پتھر رکھنا سی گا ایک دن پہلے سونیا گاندی دی سرکار سینٹری جی ڈاکٹر منمون سنگھ دی اس نے شیلہ دکشت نواک کیا جلی سٹیٹ دی چیف نیسٹر سی کہ یہ پروگرام کینسل ہونا چاہیدہ ہے ایک دن پہلے شیلہ دکشت نے ایک لیٹر کارتی دس پروگرام is بینگ پوسٹ پونڈ نا لکھیا پرمنٹ پوسٹ پونڈ کیڑی ڈیڈ تک پوسٹ پونڈ کارن کیا پوسٹ پونڈ ہوں گا اسی جو تو پچھا سانو کوئی ٹکوہ جواب نہ ملیا سانو سمجھ آگی کی اے نہیں چاندے کی چوراسی دی نہ آتے کچھ بڑھیں منو کیونکہ میں چوراسی دی لڑائی لڑھ دا رہا بچھلے بطی تی تی سال تو سجن ٹائٹر پگت آرگین وہ دے شیر چھ بے کے مگر مچھا نو گل تو پڑھنا کو سوکھا نہیں سانو سوال تا بڑے کر دے جنو سی باہر دے ملک کا چاندے کدی گراؤنڈ زیرو تے آکے گل کرو نا ساڈے نال پانو دسیے کننے بھی آنے سوہ ہوں دے کی جے میرے ہوتے بم کیس پا دے ان انیس سو پچاسی دا ٹرانزیسٹر دا میرے ہوتے این ایسے لگا دن جنو ٹاڈا کے آ جاندہ ہے مطلب ہر قسم نال سانو منو نہیں جیڑے ہور بھی لیڈر سی گے ساڈے تاں کی جیڑا چوراسی دی گل کردہ پہ نا دی زیڑ دی ہڈی تاک توڑ دے اسی تاں کی چوراسی دی گل نہ کرن اسی گل کیتی لڑائی لڑی آج تاک کیس چیڑے بھی جتو تاک لے کے آیا سرکاراں نے سانو کرن نہیں دتا بٹ اینیو میں میں واپس ساج دی کانتے آنا جدوں انہ نے ایک کینسل کرتا ساڑا پارک دا نام دو ہزار بارہ چھ اوڈہیں سوچ لیا کہ دلی دی جدن الیکشن آئی کیونکہ دلی دے وچ سرنینڈ کمپنی جیڑے کانگریس پورٹٹ سی ہو پچھلے بارہ پندرہ سال تو کا بس منو میسی کالیدال نے منو پریزیڈنٹ بنایا سی اور منو میسی گا کہ یہ پہلی الیکشن میرے ٹینیور چاہے گی اور میں جتاں گا اور گروہ دی بکشیشنال دلی دی سنگت نے منو چھالی دے وچو سنتی سیٹا جتاں یا ون سائیڈ لینڈ سلایڈ بکری دی منو دو ہزار تیرہ فروری دے وچ چارج ملتا بانہ جون نو میں نی پتھر رکھ دینا با سینٹر جو دو بھی سرکار شیلہ منمون سنگھ دی سی سٹیڈ شیلہ دکشی سی منو نو نوٹس کیتے گئے اینڈی ایم سی جیڈی ساڈی کاؤنسل اتھو دی ہے گی ہے او دے کلو نوٹس آن دے نے سرنا صاحب جڑے پردان کیوں اتر دے نے اوہ کوٹیج کیس پا دے دے ہائی کوٹیج سٹی لینڈ واسطے اس تو بھی جڑی میں سمجھ دیں اوکھی گل سی گی کیونکہ میری کمیٹی ایک چٹھی دے نال ہوم منسٹری ہٹا ساگ دی سی انہاں نے ہٹا دینی سی کہ اے جڑی نوی کمیٹی چونکی آئی ہے اے وقف واد دی اے ہندو سے ایک فساد دی گل کرے گی اے تھے کوئی ہور گل کرے گی انہا دی کمیٹی نو لنبے کر دیتا جاوے چارج جڑا واپس الیکشن کمیشن کو لاجوے انہاں گلنا دی پرواہ نہ کر دے اسی دی پتھر رکھیا لوگ کا نیوی آکھیا کی اے سیاست کر دے انہاں نے بنانا نہیں گا اے کالی ووٹا دی راج نیتی کر دے اسی سارا کچھ سیندے رہے لیکن آج تو آڑے سامنے ایک روس پارلیمنٹ مطلب صرف ایک سڑک بچ ہے سامنے پارلیمنٹ ہے کوئی دنیا دا راشپتی یا پرائم میریسٹر اگر وزٹ کرے گا ہندوستان نو اس نو سامنے نظر آئے گی ایک ہی ہے اسی دیوانہ دے اتے ساڑے کول پینتیک سو نا ہے گے نے کیونکہ پروانہ دے پروار مر گئے جنہ دا کوئی گپ اچھا ہی نہیں پتا ہی نہیں اسی او پینتیس سو نا انگریف کر چکے ہیں جنہ دے ساڑے کول نا نوے آ رہے نے دیوانہ دے اتے ساڑے کول جگہ ایک دوار اسی بنائی ہے جنہ دے پرواری ختم ہو گیا او دا کوئی رپورٹ کرنا نا لے نہیں ہے ایک دوار اسی بنائی ہے جنہ دے ہندو مسلمانہ نے جانا دیتی ہیں سکھانو بچان لی اسی انہ دے بھی ڈیڈیکیٹ کیتی ہے اسی دے سانجی والتا دی گل کیتی ہے جنہ دے اپنی جانگوالی سکھانو بچان لی سکھ اسان فراموش نہیں نے ایک واری اگر نعرہ مارے اسی آ دا ملیر کو اٹلا دے نواب نے دے آج تک ملیر کو اٹلا جو مسلمانہ نے کسی نے کیا نہیں دسم پتا دا شیرواد ہے اسی بھی وہی گل اگے چلائی ہے اور دیکھنالا ہے گا ہے جڑا مونیمنٹ بنی آئیں جڑے مموریل بنی ہیں وہ آج سب نے بن کے تیار ہے اور میں سمجھ دا کہ اسی ایک چپیڑ ماری ہے اپنے قاتلان دے موتے او سرکار دے موتے جو سرکار نے ساڑا قتلے ہم کیتا سی اے تسی منو پہلا سوال کیتا دلی سکھان دا کی حال ہے میرے خیال اے سب کو ہداس دن دا کہ دلی سکھان دا ہون سما ہو گیا ہے ہرجندہ سنگھ تھند ہونا دے انٹرویو سیگمنٹ دا پچھلے ہافتے دے پروگرام دے ویچ دلی گردورہ پرواندے کمیٹی دے پردان سردار منجید سنگھ جی کے دے نال گالباد دا پہلا حصہ پیش کیتا گیا سی پیش کر دے ہاں اس انٹرویو دا باقی حصہ موسیقی سار دیال سنگھ مجیٹھیا نے کالج بنایا دیال سنگھ کالجا نام عدل کے من بندے ماترم کو رکھنا چاہوں دے نہیں یہ دلی تسی کی کر رہے ہیں تسی بند کروا سکتے ہو رکوا سکتے ہو جی میں ٹیکٹیکل تو انہوں جواب دوا میں اوہ دے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جیڑی گولننگ باڈی کالجی ہندی ہی نا اے اوہ دے اختیار ہندہ ہے لیکن اے سیشنو اسی اینک سیریس لی لیا کی اسی صدی طورتے دین دیا لپا دیا ایک ایسا نا ہے یہ دا بی جے پی دا مات مادان دی اے دا کانگرسیاں دا موتی لا نیرو ہے میں جز دن اتھ دی فلائٹ پڑی سی گی امریکہ آنا دی انہی طریق نو اوہ در نے مسئلہ آیا سی گا میں اتھ دے اتھ دی سٹیٹمنٹ دیتی سی کی دین دیا لپا دیا دا نا بدل کے اودم سنگھ شہید دے نا آتے رکھ دینا چاہی دا موتی لا نیرو دے نا آنو بدل کے دیوان ٹوڑر مل ہو جویں ہیں بندہ سنگھ بہادر جڑے دلی شہید ہوئے سی کیوں نہ دے نا آتے رکھنا چاہی دا ہے کسے لیڈر نے اے بیان دیتا ہے کی منجید سنگھ یا کالی دل جیڑا ہے گا اے انٹی نیشنل گل کر رہا ہے بندے ماترم تو تکلیف ہے نا آنو میں نا آنو یہ جواب دیتا ہے میں کیا سانو تو اڈے کلو سرٹیفکیٹ دی لوڑنی کیسی نیشنلسٹ ہے کہ نہیں انیس سو سنتالی چی کنے لوگ فانسی چڑے نے کنے کالے پانی چی گئے نے جیو لسٹاں چکلو ہوتے نبے پرسند تو انو سکھانے نا مل دے جی ازادی تو بات جیڑیاں تین وڈیاں جنگا میں لیلوان انیس سو پینٹھالی بھی قطرالی بھی او دے ویچ کنیا شہاتاں سکھان دیاں ہوئی یا نے باڈر دے ہوتے اس ملکنو بچان لی وہ تو انو جواب دے دے گی شاید اے دو پرسندی قوم تو انو سرٹیفکیٹ دے سکتی کہ توسی کنے ایک دیش پک تو ستر پرسند آلے دیش بچان لی توسی کنیا قربانیاں دیتی ہیں شاید دیر ایز نو میچ اس کر کے بیک فٹ ہوئے نے منو لگ دا ہے کوئی پولٹیکل مومنٹ ہو ری ہے شاید اسنو روکیا جا سکتا ہو رہے واپس جاوانگا اس تے ہور پریشر بنا مانگا دلی دے سکھ دی گل پکر دے سی دلی دے سکھ پنجاب دے سکھ نوڑوں کمیں وکھ رہے اتے ہو دیا سمسے ہمارے پنجاب دے سکھ نوڑوں کمیں وکھری ہیں اسی جوڑے اینارائی سکھ رہی تھے بیٹھے ہیں بارلے ملکان دے بیچے جد اسی دلی دے سکھ دی گل کر دے ہیں او دوں تسی اسنو کس سندھر بچ دیکھتے ہیں یہ تسی تین پاکٹس منانگیاں نے ایک پنجاب دے سکھ ایک پنجاب دے بار واسدہ ہندوستان سکھ ایک اینارائی سکھ کیونکہ تسی دلی دے سکھان ریپیزنٹ اسی دلی دے سکھان ریپیزنٹ کر دیا پر میں بار دے سارے سکھان مطلب میں کسے صوبے چے چلے جاہاں سارے سکھ جڑے نے ساڑے انہوں دیکھ دینے کیونکہ دلی ہمیشہ انہوں نے ماں پھڑ دی رہی ہے کتے کوئی دکت آج ہوئے اینارائی سکھے تھے جو مرجی کہہ دوے اسنو کوئی خطرہ نہیں لیکن جدو تو سی کوئی زبان بولوگے سب تو ود اگر کسی تے نجلہ دگے گا او دلی تو لے کے باقی پنجاب تو بار واسدے سکھتے گرے گا جیڑی بہت بڑی گنتی جس سکھ ہوتے سمرہ تھا نے سویلے دو جی گل میں تو انہوں پرسنل ذکر بھی کیتا سی گا میں انہوں پنجاب جو موقع ملیا سی کل دل دی کو وڈی رہ لی سی اتھے میں بولیا سی گا او دو کئی گرم تقریران گرم گلان کیتیاں جا رہی ہیں سی میں ادھر نے ایک گل آکھی سی میں کیا تسی جیڑا پنجاب نے دکھان سے آنا اسی تے نبی دے دہاکے جی پندرہ وی سال او یہ تقریبا پچی تو تیہ ہزار بچہ ساڑھا مارے آگیا مقابلی آج مارے آگیا نجائز مارے آگیا لیکن دلی دے وچ جی زن اے نرسنگھار ہندہ ہے جی زن اے قتل اے ہندہ اسی تین دنا دے وچ بارہ ہزار پنجابوں بار مارے گئے اسی تے ایس کر کے ایک گل سمجھ لیا جاوے کی آپاں جدوں کو گل کریے او دی رسپونسیبیلٹی ضرور دیکھئے اسی یہ دیکھئے کہ ساڑھے پر آیا ایسی جگہ بھی بیٹھے نے جنہ دا بہت وڈا نقصان ہو چکا چوراسی جو پگج چکے نے لوکہ نے سنتالی اسی دیکھی نہیں سنییاں اپنے بزرگان تو چوراسی تا سی آپ ہنڈائی ہے تے ایس کر کے سانو تے پتا ہے کہ دلی دے وچ یا پنجابوں بار وزدے سکھنا کی ہو سکدا کی ہویا گیا سو ایس کر کے سانو جیڈی بھی گل کرنی چاہی دی اور ایک رسپونسیبیلٹی نہ کرنی چاہی دی یہ تھے بار بیٹھے سکھنے اسی انہاں واسطے لڑ دیا جدا میں آگے بھی تو انہوں ذکر کیتا سی کہ نائنٹین سکسی نائن ایج دستار تے پابندی لگی سی انگلینڈ دے وچ سونن سنگھ جولی ہو تھا انہوں نے ساڑکے مرندہ اعلان کرتا اسی دلی دے سکھانے و مسئلہ جت کے انگلینڈ دے سکھنو رائٹ دوائیا کہ سرکاری نوکریاں جو دستار پاسکدا میں دوہزار تیرہ چیتھے پہلی دفعہ آیا سی منو بڑے وائلنڈ سوال کیتے گئے اسی کے بڑے منو اوکھے طریقے نال جو میں سمجھ دا ہے کہ لحظہ بھی ٹھیک نہیں سی پر میں ساری گلنہ سنیاں او دوئے آکھیا گیا سی کہا کہ تسی بی جے پی دے سہی ہوگی ہے تسی اکالی ہو تسی یہ ہے وہ ہے میں ساری گلنہ سن دا ریا میں ایک گل کر کے گیا میں کہا دیکھو ساڑھی سرکار نویں آئی ہے سینٹر دیویج بی جے پی تیڈوں تے ای ڈی سوکھی کوئی دین آلی نہیں لیکن اسی تو اور نہ ویدہ کر دے پولر صاحب تو اڈے ملک دے وشندے نے اینا دی فانسی رکے گی آج میں کہہ سکتا پولر صاحب دی فانسی رکی ہے میں آکھیا سی کہا کہ بلیک لسٹ پہلی دفعہ ابولش ہوئے گی آج میں کہہ سکتا کہ بتی تی تی سال جیڑی بلیک لسٹ لوگ کا نو تنگ کر دے رہیا آج جیتے ویزیاں دا کام بھی سوکھا گیا بلیک لسٹ ختم ہوگی لیکن حلے بھی کچھ نہ ایسے نے جیڑے سرکار نے نہیں کر دے جی تو میں سرکار تو ہندوستان چھ پوچھے آٹی اے ہی لگا کے پوچھے انہ نے آکھیا کہ نیشنل سکیورٹی دا ایشو ہے اسی تو انہویں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے میں اس تے سیٹسفائی نہیں ہویا میں ہائی کورٹ دے ویچ کیس پایا جیڑا نومیمبر نکلیا چوہی طریق نو دلی ہائی کورٹ دی چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس گیتا مطل نے میری پوٹیشن دیوتے سرکار نو نوٹس کیتا ہے کہ چار ہفتے آن دے ویچ ویچ منو نام دسے جان نمبر ون اینڈ پرسیجر دسے آجاوے کہ نام کدہ کڑے جان کے ایک گل میں تو اڈنوں اے ٹیبل تے کہہ سکتا جی کسے نے کوئی قصور کیتا انہوں اسی نہیں بچا سکتے ملک دا قنون ہے تو اڈنے ملک کوئی قصور کرے گا اسنو دی ملک دے سامنا سزا ملے گی لیکن جنہیں نجائز نہ پا کے بلیک میلنگ ہونی یا کسے نو تنک کرنا اے ٹوٹلی اسی روکاں گے اور میں اے دے چے کہہ سکتا اسی پرسٹ کامیاب ہو چکاں باقی ہو جانگا اتنا دی راج نہیں تھی کرنی آج میں تو اڈے سامنے بیٹھا ہوا بنا کے بیٹھا ہوا اور او تھے میموریل سرویس پچھلے مہینے ایک طریق نو کر چکے ہیں ہندوستان تو بار پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش تو جڑے سکھ ہو جڑ کے دنیا جو فیلن اور دلی جو بہت وڈی گنتی ہے ہندوستان جو پنجاب جو بہت وڈی گنتی ہے انہا نو ویزا نہیں دیتا ہے جاندہ سی ادھار کارڈ جس نو شوشلس کیوٹی کہندے ہو نہیں دیتی جاندی سی گی انہا دا کیس اسی لڑیا ہے اس ملک چھاں نا کہ اگر فرض کر لو میں اتھے آنا اپنی وائف نہ لنا میرا بچے دی دلیوری اس ملک چھوں دیتا ہے میں سٹیزنشپ لے سکنا لیکن افغانستان پاکستان بنگلہ دیش تو جڑے سکھا اور ہندو بھی سی گئے انہا دا بچہ ہندوستان چھے جام گیا پچیس سال تو رہ رہے سی گے انہا نو سٹیزنشپ لاؤڈ نہیں سی اے سارے مسئلے حل کیتے لیں سو اس کر کے اے سرکار ساڑی ہے کئی جگہ اسی انہا نا مٹھے ہوئی ہیں تک کئی جگہ انہا نا کوڑے ہوئی ہیں جت سے ساڑے مسئلے نہیں حل کرن گے نا دا لہاج نہیں کیتا جائے جی کے صاحب خیر دے ویٹو سکی کرنا چاہو کی میں سارے سکھا نو بینتی کرنا چاہنا کہ دنیا میں دیکھی ہے اور تو اڑی تریف بڑی ہے اگر میں آج تو اڑے راہی سر ہوتے ہیں میں فرانس بھی گیا ہوا میں انگلینڈ بھی گیا ہوا میں اٹلی بھی گیا ہوا امریکہ اور تو اڑے ملک چاہنے کینڈا ہے میں اچھے سرکارانہ میٹنگاں کیتی ہیں تقریباً ایک کو جہاں ڈیٹا منو ملیا ہے او ڈیٹا یہ ملیا ہے کہ جہاں سکھ نے ایک پچاسی پرسنٹ ہاؤس ہونرز نے اے دا مطلب کی ہے پچاسی پرسنٹ ہاؤس ہونرز نے اے دا مطلب ہے کہ او ٹیکس دندے نے انہاں نے انہاک سرمایہ کٹھا چیتا کہ انہاں نے اپنا کار بنایا اور اے شوشل سکیورٹی دے ہوتے نہیں جہاں سرکار دی اوستے نہیں ہیں جیندے ایک ٹیکس دندے نے جاب اپرچونٹیس دندے نے لوکل ایتھو دے وسنیکہ نو اگلی گال انہاں کیا ہے جہاں میں نام نہیں لینا چاہاں مانگا جہاں دوجہاں کو انہاں نے ذکر کیتا ہے کہ اوڈرگز دے وچے بھی جانتی ہیں اوڈرگز دے وچے بھی جانتی ہیں اے تو اڈی کمیونٹی کوئی اکا دکا کوئی کام کار جوئے تے وکری گال ہے بٹ ایز ایک کمیونٹی اے انہاں چیزاں تو بارنے اور سانو خوشی ہن دیئے انہاں امیگریشن دے کے اے میں ساری سرکارہ دا جنہاں دا نالیا کنٹریز دا او دی رپورٹ ہے ایجوکیشن دے وچے تو اڈے بچے بہت ایکسیلنٹ کردے پہنے گلنانک پاشا دا ساڈے پانسو سالہ دو ہزار انہی چاہ رہا ہے اسنو اے ڈی وڈی پدر تے منائیے کی ساڈے بارے جڑے پلیکھے نے مسکنسیپشنز نے اور فالس ایڈنٹیٹی کر کے سارتے حملے بھی ہندے نے اسی لوکا نو سنیا دے سکتے ہیں اسی لوکا نو میسیج دے سکتے ہیں کہ گلنانک جے دے سی اور سانجی والتا دے پر تیکسی اور سربت دے پلے دی گل کردے سی اور وومن اپلیفمنٹ دی گل کردے سی اور پائیچارے دی گل کردے سی سانجی والتا دے فیڈم ٹو سپیچ فیڈم ٹو ریلجن ہر ایک چیز دی گل کردے سی گے میں سمجھ دے ہیں میسیج آپاں رل کے دےئیے بہت وڈی گل ہوئے گی اخیر چے جوز نے اپنے رتبہ بنایا وڈیاں ملک کا دے ویچے آج انہ دے نوبل پرائز دیکھ لیئے اسی کنے جوز لے جا چکے نے آج انہ دے ملٹری مائٹ اسی دیکھ لیئے میں سمجھ دا ایدہ ہی کورینز نے ایدہ ہی ہور کمیلٹیز نے اپنا مقام چینے دیکھ لو جیڑے ملک چاندے نے او کتھے پوائنٹ دے نے اپا کتنا کتھے تھلے رہے ہیں او دا کارن ہے کہ اسی اپنے بچے ہیں جیڑے اپنے فنڈز نے او چینلائز کر کے جس ملک تسیہ آگے تو اڈا ہن اے ہی ملک ہے جیڑے بزرگ نے او جرور پنجاب جاننو جی کر دا ہے لیکن تو اڈی اگلی جنریشن نے نہیں جانا انہ نے واپس انڈیا نہیں آنا اینا رتبہ بنا لو کہ جس طریقے نل تو اڈے ایم پی بننے شروع ہو گئے وزیر بننے شروع ہو گئے تو اڈا اینا کا کلاوٹ ہوئے کہ سرکاراں تو اڈا تو بغیر پچھے کوئی ریزولوشن کوئی ایکٹ لے آنا چاہد تو اڈی لابی اوڈنی کی تکڑی ہونی چاہیے دی کہ اوڈے چاپنا اثر پا سکے سو میرا اہی سنیا تو اڈے سارے انوہ وحیب جی خال صاحب وحیب جی کی فتح